اسلام علیکم میرا نام قدس باٹ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ایسے سورسز ہیں جہاں پہ جب بھی کوئی کرپٹو کوئی لانچ ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے اپنی ساری انفرمیشن شیئر کرتا ہے کرپٹو انویسٹرز کے ساتھ یا اناؤنسمنٹ وغیرہ کرتا ہے یہ جاننا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سے ایسے کرپٹو انتھیوزیسٹ ہوں گے جو یہ بلیب کرتے ہیں کہ ان کی کرپٹو مارکیٹ میں انٹری بہت لیٹ ہوئی ہے کی کیونکہ آج جس وقت یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں بی ٹی سی کی ویلیو تقریباً ٹھوٹی تھاؤزن ڈالر کے راؤنڈ آبورٹ چل لی ہے تو امیجن کریں کہ آج سے اگر سات سال آٹھ سال پہلے بی ٹی سی آپ نے بائے کیا ہوتا تو آپ کو کتنا ریٹرن مل سکتا تھا تو یہی سوچ ہے ان کی کہ اب چونکہ جتنے ٹاپ پروجیکٹس ہیں کرپٹو کے وہ آل ایڈی اتنی زیادہ ان کی ویلیوز ہائی ہو گئی ہیں تو کیوں نہ بجائے اس کے ان پروج پروجیکٹس کی طرف فوکس کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کر کے تو اپنے ریٹرن کو جو ہے وہ مطلب زیادہ ریٹرن لے سکتے ہیں اور ایک تو یہ بھی وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ کہ یہ گیمبلنگ ہے گیمبلنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر چونکہ کرپٹو مارکٹ ساری سپیکولیٹیو ہے تو نئے آنے والے کرپٹو کوئن جس کی ویلیو ایک دو ستوشی ہوتی ہے ستوشی مطلب ڈارٹ زیرو 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 اور پتہ نہیں کتنے ج جس کی ویلیو سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ وہاں پہ ٹین ڈالر کی بھی انویسٹمنٹ کر لے تو وہ کرپٹو کوئن اگر اس کی مارکٹ میں سپیکولیٹیو پرائز ایک دم بڑھ جے سینٹیمنٹس اس کے بارے میں ایک دم بڑھ جے تو بیٹھے بیٹھے آپ کے جو ہنڈرڈ ڈالر ٹین ڈالر جو ہیں وہ کئی گناہ انکریز کر سکتے ہیں تو اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلا جو سورس ہے یہ بٹکوین ٹاک ڈارٹ اوار جی ہے ون آف دا اولڈیس کرپٹو فورمز یہاں پہ آپ کو سینئر مور سینئر کرپٹو انویسٹرز بھی ملیں گے یہاں پہ نئے نئے جو کرپٹو پروجیکٹس آتے ہیں لانچ ہوتے ہیں آلٹ کوئنز وغیرہ جس کو بولتے ہیں ان کی بھی ساری انفرمیشن ملے گی اس کے علاوہ اور جتنی کرپٹو انڈسٹریز کے بارے میں آپ نے انفرمیشن آپ کو ضرورت ہوگی وہ ساری کی ساری یہاں پہ ملے گی تو یہاں پہ نئے کوئنز کی انفرمیشن جب بھی کوئی ب بندہ خاصوصا فار ایک زیمپل میں نے اگر کوئی کرپٹو کوئن لانچ کرنا ہے تو کرپٹو مارکیٹ یا کرپٹو کی آڈیس کو ٹچ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس فورم پہ جاؤں گا اور اس فورم پہ جا کے میں اپنی پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ کروں گا اگر اس وقت آپ کو سکرین نظر آرہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ بٹکوین ڈارٹ اور جی کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے یہ فورم بٹکوین فورم پھر الٹرنیٹ کرپٹو کرنسیز اناؤنسمنٹ آباؤٹ آلٹ کوئنس اور یہاں پہ اس پیج پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ جو نئے نئے کرپٹو کوئنس لانچ ہونے والے ہیں ان کی ساری انفرمیشن آپ کو یہاں پہ ملے گی تو آپ اس فورم کو آپ دن میں ایک دو تین بار آپ ریفریش کر کے چیک کر سکتے ہیں نئے نئے پروجیکٹس اور یہاں پہ آپ فار ایک زیمپل یہ نیچے ایک پروجیکٹ ہے یہاں پہ آپ کھول لیں جب بھی آپ کسی پروجیکٹ کو کھولیں گے تو اس اس کی ساری ڈسکرپشن اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو فچرز اس کی فنکشنیلٹی یہ سارے والٹس کون کون سے ایکسچینجز پہ آپ اس کو بائس ہیل کر سکتے ہیں ساری انفرمیشن آپ کو پروجیکٹس کی یہاں سے مل جائے گی اس کے بعد دوسرا مین جو سورس ہے جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ ہے کوئن ہنٹ ڈاٹ سی 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 اس ویب سائٹ کو بھی آپ ان ساری یہ جو میں ویب سائٹس آپ کو بتاؤں گا ان کے لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ خود بھی میری سکرین پہ اڈریس ویارہ دے کے کر سکتے ہیں تو اس کوئن پہ اس ویب سائٹ پہ جا کے بھی جو نئے نئے کوئنس لانچ ہوتے ہیں ان کی ساری آپ کو انفرمیشن مل جائے گی یہ دیکھیں ٹوڈے اس بیسٹ یہ والا جو پروجیکٹ ہے سب سے اوپر والا ایم این آر وائی والا یہ ایک دن پہلے لانچ ہوا ہے اگر میں ریفریش کروں کیونکہ پیج میں نے ریفریش نہیں کیا تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت لانچنگ ٹوڈے یہ والا دیکھ رہے ہیں ڈی جی آر ٹی یہ آج لانچ ہوگا تو اس طرح آپ نئے کرپٹو کوئنس لانچ ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں یہاں سے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور پیج ہے وہ ہے کوئن مارکٹ کیپ آپ نے کوئن مارکٹ کیپ کا موبائل ایپ بھی ہے ان کا آپ ویب راؤزر پہ بھی اس کو اکسس کر سکتے ہیں آپ نے اس پیج کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ کرپٹو کرنسی اس پہ آنا ہے اور سب سے نیچے یہ لکھا ہوا ہے ریسنٹلی ایڈڈ اچھا ریسنٹلی ایڈڈ مراد یہ ہے اسی طرح کوئن گیکو اور ان کا دونوں کا سیم طریقہ کار ہے کوئن گیکو پہ بھی آپ نے اوپن کر کے یہاں ایکسینجز میں آنا ہے اور کوئنس میں آکے یہاں ریسنٹلی ایڈڈ یہ والی آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو ان دونوں کا مقصد یہ ہے ہر وہ کرپٹو کوئنس جب بھی لانچ ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئن مارکٹ میں جا کے آپ نے آپ کو لسٹ کروائے یا کوئن گیکو پہ جا کے کروائے دو تین اور بھی ویب سائٹس ہیں رینکنگ والی وہاں پہ جا کے وہ آپ نے آپ کو لسٹ کرواتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی انویسٹر جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو اس سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ ان یہ جو رینکنگ ویب سائٹس ہیں یہاں پہ جا کے اس کو ان کو سرچ کرتا ہے اس کی رینکنگ دیکھتا ہے اس کی پرائس دیکھتا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن کے یہ پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے کون سے بلوکچین پہ ہے تو ساری انفرمیشن کے لیے یہ جو نیو نیو کرپٹو کرنسیز لانچ ہوتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان پروجیکٹ پہ وہ آپ نے آپ کو لسٹ کریں تو یہاں پہ آپ کو ریسنٹلی ایڈیڈ میں جو نظر آیا گا اس کا یہ قطع مطلب دی ہے کہ وہ پروجیکٹ اس دن لانچ ہوا ہوا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپٹو کوئن مارکیٹ پہ اس دن یہ دیکھیں جیسے میں نے ریسنٹلی پہ کیا تو یہ جنجر کیٹ نام کا پروجیکٹ ٹوڈے کی ٹوڈے کی ہوا ہوا ہے یہ سوری نہیں ہوا کوئن مارکیٹ کیا پہ ایڈ ہوا ہے یہ پروجیکٹ کس وقت کی آؤتا اس کے لیے یہ ڈیٹیل آپ یہاں پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی اچھا انفرمیشن کوئین مارکٹ کیپ کے اوپر آل ایڈی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے آپ چاہے تو اس ویڈیو کو بھی دیکھیں کہ کیسے آپ کوئین مارکٹ کیپ کو یوز کرتے ہوئے اپنی کرپٹو کرنسی میں ڈسیئل میکنگ کر سکتے ہیں تو یہ جنجر کیٹ میں نے کھولا جی اس میں یہاں سے آپ کو پتا چل گیا یہ بائناس سمارٹ چین بلوک چین کو یوز کرنے والا ڈی فائی ٹوکن ہے یہ اور ساتھ اس کی یہ پرائس اس وقت نظر آ رہی ہے یہ سارا چیٹ باقی وہ کوئین مارکٹ کیپ کا ہے تو اس طرح آپ ان چار ویب سائٹس کو اگر آپ فالو کرتے رہے تو آپ جو نئے نئے آنے والے کرپٹو کوئنز ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے آپ ٹائملی اس میں انفرمیشن کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے میں ایک آپ کو ڈسکلیمر دے دوں یہاں پہ جتنے نئے آنے والے کرپٹو کوئنز ہیں مور دن اٹی فائی پرسنٹ کرپٹو کوئنز سکیمز ہیں گیمبلنگ ہے اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک تو انویسٹمنٹ آپ نے یہاں بہت زیادہ نہیں کرنی اور دوسرا پورٹ فولیو کو میں بار بار کہتا ہوں رسک مینجمنٹ پورٹ فولیو کو ڈیوائیڈ کرتے جائیں کہیں پہ ہنڈر ڈالر لگا لیا کہیں پہ ٹین ڈالر لگا لیا اور اس سے پہلے آپ نے پروجیکٹ کو اچھی طرح سٹڈی کرنا ہے اور ہر پروجیکٹ کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس پروجیکٹ کا ٹیلی گرام آپ کو گروپ ملے گا سب سے پہلے اس گروپ کو جا کے جائن کریں آپ ایک دو چار پانچ گھنٹے یا آئیڈیالی آپ ایک دو دن اس پروجیکٹ کو فالو کریں اس یعنی ٹیلی گرام پیج کے اوپر اگر ریڈٹ میں ہے تو اس کو فالو کریں دیکھیں کہ وہاں کے جو مینجمنٹ ہے وہاں کے جو ٹیم ہے پروجیکٹ کی ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے تو آپ نے یہ جو سپیکولیشن ہے یہ جو گیمبلنگ گومبلنگ ہے اس کا رسک لینا ہے تو یہ سارے کام کرنے ہیں وگرنا آپ کو جو میری سب سے پہلی اور فارموس میری آپ کو سجیشن تھی وہ یہی تھی کہ آپ کو ان جمیلوں میں ان شارٹ کٹس میں جانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اب ٹاپ ٹونٹی تھرٹی کوئن مارکٹ کیپ میں جائیں وہاں پہ جا کے کوئن کی لسٹ دیکھیں وہاں پہ اپنے پورٹ فولیو کو انویسٹ کریں اگر آپ نے ڈی ٹریڈنگ کرنی ہے ڈی ٹریڈنگ کر لیں اگر آپ نے لانگ ٹیم ہولڈ کر لیں دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ون ون سیچوئیشن ہے لیکن اگر آپ ان شارٹ کٹس میں پڑھیں گے تو جہاں آپ کو اچھی خاصی اماؤ سپرائس ہائی کی وجہ سے مل سکتی ہے وہاں پروجیکٹ کے بند ہونے پہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو نقصان آپ نے ذہن میں رکھ کے پھر اس طرف آنا ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ